ہم شائر عدیب انٹرنیشنل ہیں ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدت کہتے ہوں ایک بار نوجوانوں کو قوم کا بیش قیمتی سرمایہ تصور کرتے تھے لہٰذا ان کی پیام شائری میں بنیادی طور پر قردار قوم کا نوجوان ہی ہے وہ تعلیم کے شعبے میں قوم کو سب سے آگے دیکھنا چاہتے تھے ان کی یہ شدید خواہش تھی کہ قوم کے نوجوان ام الکتاب قرآن حکیم سے اپنا رشتہ جوئے مسلمان نوجوانوں کی تعلیم سے دوری اور بے مقصد زندگی دیکھ کر انہیں سخت مایوسی ہوتی تھی اسی لئے انہوں نے نوجوانوں میں یہ شعور بیدار کیا کہ وہ اپنے قوم کے لئے بڑھ چڑھ کر گام کریں آئیے ہم ستے ہیں اپنی اگلی شائرہ کو محترمہ رفیہ نوشن صاحبہ آپ کا تعلق حیدر آباد دکن سے سماجی جہدکاری مصنفہ مبصرہ اور ایک معروف شائرہ آپ نے آج جو بیاد اقبال کے لئے اپنا کلامت تخب کیا ہے وہ ہے تصویر درد نہیں منت کشے تابے شنیدن داستہ میری پانگی درہ سے لی گئی اس قضل کو آئیے ہم ستے ہیں اسلام علیکم نہیں منت کشے تابے شنیدن داستہ میری نہیں منت کشے تابے شنیدن داستہ میری خموشی گفتگو ہے بے زبانی ہے زبان میری خموشی گفتگو ہے بے زبانی ہے زبان میری یہ دستور زبان بندی ہے کیسا تیری محفل میں یہ دستور زبان بندی ہے کیسا تیری محفل میں یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زبان میری اور شیر ہے کہ اٹھائے کچھ ورخ لالے نے کچھ نرگس نے کچھ گلنے اٹھائے کچھ ورخ لالے نے کچھ نرگس نے کچھ گلنے چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستہ میری اڑالی خمریوں نے توتیوں نے اندلیبوں نے اڑالی خمریوں نے توتیوں نے اندلیبوں نے چمن والوں نے مل کر لوٹ لی ترزے فغا میری چمن والوں نے مل کر لوٹ لی ترزے فغا میری ٹپک اے شمہ آسو بن کے پروانے کی آنکھوں سے سرابہ درد ہوں حسرت بھری ہے داستہ میری الہی پھر مزا کیا ہے یہاں دنیا میں رہنے کا شیر دیکھئے کہ الہی پھر مزا کیا ہے یہاں دنیا میں رہنے کا حیات جابیدہ میری نہ مرگے ناگہا میری میرا رونا نہیں رونا ہے یہ سارے گلستہ کا وہ گل ہوں میں وہ گل ہوں میں خضا ہر گل کی ہے گویا خضا میری وہ گل ہوں میں خضا ہر گل کی ہے گویا خضا میری نہیں منت کشتہ بے شنندن داستہ میری خموشی گفتگو ہے بے زبانی ہے زبا میری میں رفیہ نوشین ہیدراباد تکن سے